اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم ریویو کریں گے بنین کیر کے اوپر اور اس کی جو کچھ پراؤڈکٹس ہیں یہ میں نے بائی کی ہیں یہ اس کے ساتھ میں آپ کا ریویو جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں میں نے ان کو تقریباً دو سے تین دفعہ یوز کیا ہے ساری ہی آئٹمز کو اور یہ میں نے آن لائن بائی کیا تھا 30 درم میں میں نے بائی کیا ہے جو کہ پاکستانی اماؤٹ میں تقریباً 212 روپے بنیں گے اور میں چونکہ دوبائی میں ہوں تو میں نے یہاں پہ نون ڈاٹ کام سے میں نے اسے بائی کیا ہے اور یہ بہت ہی افیکٹیو ہے مجھے بہت اچھا لگا اور میرا ایتنا زیادہ پراؤڈم نہیں ہے بنین کا لیکن پھر بھی وہ پاؤں کی شیپ سرہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا چل پرائی کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کا ریویو جو ہے وہ بھی شیئر کرلوں گی تو یہ اس طرح سے کر کے اس کی پیکجنگ ہے اور اس کے اندر مجھے 4 پیسیز جو ہیں وہ ملے ہیں جو کہ بہت ہی مناسب پرائیس میں ہیں مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں یہ کتنے کا ملے گا لیکن میں نے اس کو تقریباً پاکستانی 222 روپے میں کھریدا ہے یہاں سے آن لائن بائی کیا ہے اچھا جی فرس پرڈک جو ہے وہ اس طرح سے ہے اس میں چار طرح کی مجھے اس باکس کے اندر یہ جو ہے نا پیکجز وہ ملے تھے اور یہ چاروں کافی افیکٹیو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کر کے اس طرح سے ایک اس کی ٹول ہے اس کو جہاں پر فرض کریں اس طرح سے کر کے بنین کا ایشو ہے اگر پاؤں پہ تو یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح سے پہن لینا ہے انگوٹھے کے اوپر تو یہ اس طرح سے ہوگا اور اس سے آپ کی کیا ہوگا کہ پاؤں کی شیپ جو ہے وہ ایسے ہی رہے گی آپ پاؤں ایسے نہیں ہوگا ایسے ہی رہے گی تو یہ اس کی کافی نرم ہے یہ اور سیلیکون ہے یہ آپ کے پاؤں کو بلکل بھی تنگ نہیں کرتا اس کے ساتھ پاؤں کی شیپ کافی حد تک اچھی ہو جاتی ہے میں آپ کو ساتھ میں پکچرز بھی اٹیج کر دیتی ہوں ان کو پہننے کے بعد اور ایک یہ ٹول ہے اور یہ دو ہیں اسی طرح سے اس طرح کی چیز یہ سلیکون ہے تو یہ خراب بھی نہیں ہوگا اور پاؤں میں کمفورٹیبل بھی رہتا ہے ٹھیک ہے کافی سوفٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سوفٹ ہے تو ایک تو یہ ہوگی اور ایک ہے جی یہ اس طرح سے کپڑا ٹائپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہاف ساکس ہوتی ہیں اس کے اندر پہ یہ ایک پیچ ہے سلیکون کا ہی یہ آپ کا جہاں پہ بنین ہوگا وہاں پہ یہ آئے گا پیچ اور یہ سیم اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی طرح سے کر کے آپ اس میں انگوٹھا ڈالیں گے اپنا پاؤں اور اس میں آپ کا باقی کا پاؤں آئے گا اور یہ آپ کے پاؤں کو سپٹٹ رکھے گا آپ کے پاؤں کی جو ہڈی ہوگی اس کو اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں اگر فرض کریں یہ پاؤں ہے اگر تو یہ یہاں پہ آ جائے گا آپ کے جہاں پہ بنین کا ایشو ہے اور یہاں پہ آپ کا انگوٹھا اس طرح سے ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاؤں کی جو شیپ ہے نا وہ بلکل سیدھی رہے گی تو جتنا زیادہ میکسیموں آپ ان کو یوز کر سکیں رات کو سوتے وقت یا یہ دیکھیں اس میں کافی سٹریچ ہے یہ دیکھیں آپ کیونکہ پاؤں تو باریک ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کتنا زیادہ سٹریچ ہے کہ جو بھی آپ کا پاؤں کا سائز ہوگا یہ اسے حساب سے جسٹ ہو جائے گا تو یہ بھی سلیکون ہے اور یہ بھی سلیکون ہی ہے تو پافی اچھی کوارٹی ہے ان کی ایک یہ پیر ہے اور ایک ہے جناب یہ ایک اور سلیکون کا ہی ہے میں نے یہ بائے ہی اس لئے کیا ہے کہ اس میں ہر طرح کی پروڈکٹس ہے تو مجھے یہ تھا کہ چلو یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا وہ رہتا ہے میں نے الگ سے بیسے تو الگ بھی ملتے ہیں کہ خالی صرف آپ صرف یہ لے لیں یا یہ اقلہ بائے کر لیں یا صرف اس طرح سے اقلہ بھی ان کو بائے کیا جا سکتا ہے لیکن میں نے یہ فور کا بندل جو تھا اسی کو میں نے پیک کو بائے کیا ہے تو یہ بھی almost same ہی اس کا functions ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے کر کے آپ کے بنین کے اوپر آئے گا یہ سائٹ اور یہاں پہ آپ ایک اپنی چھوٹی انگلی جو ہے وہ بھی اس میں ڈالیں گے اس کو آپ شوز بھی comfortably use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ موٹا نہیں ہے تو اس طرح سے کر کے آپ کی یہ آئے گی یہ ایسے کر کے پاؤں کنگ اٹھا جائے گا اور یہ ساتھ کی ایک چھوٹی انگلی جو ہے وہ بیس میں آئے گی تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یا پاؤں کے جب جوتا وغیرہ پہنیں شوز پہنیں تو اس میں یہ آپ آرام سے اس کو پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی soft ہے اور یہ بہت زیادہ موٹا نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی موٹا ہے کہ اگر آپ جوتا پہنیں گے جوتے کے اندر اس کو use کریں گے تو یہ کافی آپ کو تنگ بھی کرے گا کیونکہ یہ کافی بڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑا سا اس کا ہے تو آپ کے جوتے کی شیپ شاید اچھی نہ آئے اس کے ساتھ اور یہ جو ہے اس کو بھی آپ شوز کے اندر پہن سکتے ہیں easily کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ موٹا نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ کے جوتے کی شیپ خراب نہیں ہوگی اور یہ جو ہے یہ مجھے سب سے بہتر اس لیے لگا کہ اس کو آپ شوز اگر آپ نے کوئی تنگ جوتا بھی پہنا ہوا ہے فرنٹ سے جس کی تو بینی میں ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کو easily carry کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں بہت ہی نرم سا اور soft سا ہے اور یہ آپ کے اس طرح سے بنین کی سائیڈ پی آئے گا اس کو بھی ایسے control رکھے گا اور یہ دیکھیں آپ کتنا بریق سا ہے اور soft ہے ایک یہ ہے پیس یہ تین ہو گئے اور ایک یہ فورت والا جو ہے یہ exercise کے لیے ہے یہ بھی کافی effective چیز ہے کہ اس کو جن لوگوں کا زیادہ problem ہوتا ہے بنین کا تو وہ اس کے ساتھ اگر exercise کریں تو ان کے لیے یہ کافی effective ہوگا کہ آپ نے فرض کریں اس طرح سے اپنے دونوں پیر جو ہیں وہ ڈالے اور اس طرح سے آپ نے ان کو ایسے ایسے کرنا ہے تو وہ آپ کی جو ہڈی ہوگی جو آپ کا بنین کا issue ہوگا وہ کافی حد تک جو ہے وہ sorted ہو جائے گا اگر آپ دن میں اس کو تھوڑی تیر کے لیے بھی تین سے چار دفعہ daily اس کو کریں دو منٹ کے لیے تو یہ کافی effective ہے تو یہ exercise کے لیے ہے یہ واپ ڈبین کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ exercise کر سکتے ہیں اور یہ elastic type ہے stretch ہے کافیس میں elastic ہے اور اس طرح سے کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اکیلا اکیلے بھی ان چیزوں کو بائے کرنا چاہیں تو اکیلے بھی کر لیں اگر آپ یہ سارا packet کٹھا لینا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے اگر آپ کا issue زیادہ ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو review اچھا لگا ہوگا اور آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو میں اللہ حافظ